ناظرین عیدالعظہ کے موقع پر ہمارے جو فنی گپ شپ شاہو ٹی وی کا پروگرام ہے اس کے ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر خالد تو ان کی طرف موف کرتے ہیں اور میں ابو بکر سے کہوں گا ابو بکر آپ ہمارے پاکستان کے جو پولٹیکل کور ہے یا کوئی پبلک فیگرز ہے جن کے آپ میں میکری اچھی کر لیتے ہیں تو آپ میں میکری بھی کر کے دکھائیں اور اس کے ساتھ چند اشار چونکہ آپ شاعری لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں تو چند اشار بھی ہماری عوام کے گوشت گزار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو زین صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کا ہمیں موقع دیا اور دوسری بات آپ نے عید کے حوالہ سے آج عید کا دن ہے تو آپ نے سوال کیا کہ عید کس طرح کی گزری اور ہمیں میکری اور شاعری کے حوالہ سے آپ نے مطلب ایک ہی کوئسٹن میں سارے کوئسٹن سینڈویچ کر دی ہیں تو سب سے پہلے عید کے حوالہ سے تو یہ ہے کہ اونہ لائٹر نوٹ عید والے دن جب جانور آ جاتا ہے تو جانور کے ساتھ جانور ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب کساب آ جاتے ہیں تو کسابوں کے ساتھ کساب ہو جاتے ہیں تو اس طرح عید کا دن بھی گزر جاتا ہے دوسری بات آپ نے جو میمکری کے حوالے سے کی ہے تو سب سے پہلے ایک خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائی یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں آج عید کا دن ہے زین تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور یہ جو کساب ہے اور مجھے ہسی آتی ہے یہ قربانی کس طرح کرتے ہیں اور یہ تم اس کو چھوڑی کس طرح پھیڑ رہے ہو تم نے میرے جانور کی قربانی صحیح طریقے سے نہیں کی میں نے اگر عید کے بعد تمہیں کوٹ لپت میں نہ پہنچایا تو میرے نام ممین خان نہیں ہے یہ اس طرح کے خان صاحب مطلب جو پرائم منسٹر پاکستان ہے پوزیٹیو انسان ہے تو اس طرح میں امید کرتا ہوں یہ تو ان سے محبت کا اظہار ہے مہارا جی آہ بالکل ہے اس کے بعد بلاول صاحب ہے میرے جیال ماما پاپا کی پیاری پیاری جیال سر چاہیے سر دیں گے ہم چاند چاہیے جان دیں گے ہم ایز ملکہ ترانم سیز میں ہوں سندی کلاشن کو نشانہ دھز تھز وجدہ on a lighter note یہ عید پہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ مطلب ہم ظاہری بات ہے کہ جب ویسے تو میں انجینئر ہوں لیکن جب ہم فنی گپ شپ پروگرام میں آتے ہیں تو اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے اندر کریئٹ کرنا پڑتی ہیں تو دوسرا شاعری کے حوالہ سے آپ نے بات کی تو شاعری ایک کیفیت کا نام ہے تو غزل کے کچھ اشار ہیں کہ میری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی تو انہوں نے نہ مجھے چیلنجنگ وی میں مجھے کہا تھا کہ اگر تم تم اتنا لکھتے ہو تو مجھ پہ کچھ کہہ کے دکھاؤ تو میں نے شرارتا کچھ کہا تھا کہ کہو تو پیار ہے اور وہ بھی جاویدانی ہے کہو تو پیار ہے اور وہ بھی جاویدانی ہے میرے قریب شک بک نادانی ہے اور میری تعلیم کے بستر پہ محبت سوتی ہے میری تعلیم کے بستر پہ محبت سوتی ہے میری سوچوں کا مہور بھی قستانی ہے اور چند اشار ہیں غزل کے جو کہ غزل میری پچھلے دنوں تازہ غزل ہے اس کے چند اشار ہیں کہ اپنی ہی پرچھائی سے ڈرتا ہوں ہاں میں سچائی سے ڈرتا ہوں اپنی ہی پرچھائی سے ڈرتا ہوں ہاں میں سچائی سے ڈرتا ہوں اوپر والے ہٹا دیے جاتے ہیں سو میں بالائی سے ڈرتا ہوں تیری شادی کا غم کھا رہا ہے یار میں جدائی سے ڈرتا ہوں تجھے دشمنوں سے بچانے کے واسطے اب تیری ہم نوائی سے ڈرتا ہوں مرشد بینا سمجھے مجھ کو مرشد بینا سمجھے مجھ کو تب سے رہنمائی سے ڈرتا ہوں اب طبیب سب رکیب ہو گئے یار میں دوائی سے ڈرتا ہوں یہ غزل کے چند اشار تھے زبردست بہت شکریہ ابوبکر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج عید کے خصوصی موقع پر جب ہم نے کوشش کی کہ عید کے اس موقع پر ہم اپنی تمام ٹیم کو اکٹھا کریں جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے عزیزوں کارے بھی کٹھے ہوتے ہیں اسی طرح ہم یہ جو چھوٹی سی فیملی ہے ہم اس فیملی کو اکٹھا کریں اور گپ شپ بھی لگائیں اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی گفتگو کریں اور کھانا بھی عید کا بن جائے کریں تو ناظرین بہت شکریہ ملتے ہیں ایک بریک کے پاس